موسیقی السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای نیو ویڈیو نیو ویڈاگ دوستو آج اب بھی ہم جا رہے ہیں منگلہ وارٹ ویزارڈ جو کہ منگلہ ڈیو پائنٹس ہیں وہاں پہ کافی اکٹیوٹیز ہوتی ہے تو اس کی ویڈیوز اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے جا کر ویڈیو میں آپ کو ساری انفارمیشن ملی گی منگلہ کینڈ کرس کرتے ہی آپ لیفٹ کی کرف مریں گے موسیقی 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 رستے میں آپ کو ہر جگہ تقریباً ہر کلومیٹر کے بعد وارٹر ریزارڈز کے سین بوٹس نظر آئیں گے کہ کتنا ڈسٹنس آپ نے ٹریول کیا ہے اور آگے کتنا ڈسٹنس رہتا ہے تو یہ خوبصورت گیٹ ہے جو کہ ایم جی ایچ سوسائٹی نے بنایا ہے ایم جی ایچ سوسائٹی مانگا گرین ہاؤزنگ کے نام سے ہیں یہاں پر فارم آوسیز وغیرہ ہے اور ایم پی آئی خوبصورت سوسائٹی ہے اسی سوسائٹی سے ہو کر آپ منگلہ وارٹر ریزارڈ کی طرف اٹھاتے ہیں کافی خوبصورت سڑکیں بنی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ روڈ بھی کافی ایڈوینچرس ہے کبھی چڑھائی آتی ہے کبھی اترائی آتی ہے اور کافی بڑے بڑے فارم آوسیز یہاں پر بنے ہیں کافی خوبصورت ہے جی دوستو ماشاءاللہ ہمارے سامنے منگلہ ڈیم نظر آ گیا ہے اور سامنے جو جگہ بنی ہے یہ منگلہ وارٹر ریزارٹ ہے جس کی ڈیٹیل آگے آپ کے ساتھ شیئر ہوگی یہاں پر آپ کو گیٹ پینٹر کرانی ہوتی ہے کا نام وغیرہ لکھ لیتے ہیں پھر آگے جا کے آپ اپنی گاڑی جو ہیں فار کریں پارکنگ کافی سپیسیس ہے یہاں پہ ایزی لی آپ گاڑی پار کر سکتے ہیں یہ ڈائریکشن بنے ہیں جہاں سے آپ دیکھتے ہیں کسی طرح بھی آپ جا سکتے ہیں یہ جو ہمارے سامنے ہیں یہ گیس ٹاؤس ہے جہاں پہ آپ کے روم وغیرہ آویلیبل ہوتے ہیں آپ یہاں پہ نائٹس ٹیگر کرنا چاہے تو یہاں کے بھکنگ ہوتی ہے سارے فسیلیٹیز یہاں پہ آویلیبل ہے یہ نیچے ان کا حال ہے اور دوستو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت آگے نظارے ہیں اسیم جمیل منگلہ ڈیم ہے منگلہ ڈیم کی اسٹری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہاں پہ یہ فائر ڈی موشن رائیڈ ہے بچے یہ بھی کافی انجائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک سوئنگ پول سا بھی بنا ہے جس کو بھی آپ یہ فسیلیٹی آویل کر سکتے ہیں یہ بھی ایک فسیلیٹی ہے باقی واشوما غیرہ بھی ساتھ بنے ہیں شاورز بھی ہے کہ اگر آپ سوئنگ پول کے بعد شاور لینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ یہ اوپر سے ایک ویوز ہے سوئنگ پول کا اور منگلہ ڈیم کا اور آپ کے سامنے جو ہیں وہ گیسٹ آوس ہے یہ لیک ویو کیفے ہیں یہاں پر آپ کچھ کانا پینا کر سکتے ہیں یہ بھی بچوں کے لئے یہاں پہ بھی کافی پلے ایریا ٹائپ بنا ہے ان کا سٹاف کافی کوپریٹیو ہے اچھا ہے ہم نے بھی چائے پینے کا پیس لگ دیا گا گرمی تو کافی تھی پھر ہم نے کہا چلو چائے پیتے ہیں یہاں پر پھر آگے جاتے ہیں چائے نہ گوٹے گا کافی چائے مزے کی بنے کی یہ ایک اندر سائٹ سے منگلہ ڈیم کا ایک ویو ہے کافی خوبصورت ہے دوستو یہاں پہ ہینڈ میٹ کے ناس اوغاد کے نام سے ایک سٹور بھی ہے جہاں پہ آپ فیملی کے لئے دوستوں کے لئے گفت وغیرہ پرچیس کر سکتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی یہ چیزیں آرمز ہینڈ میٹ ہے ساتھ ساتھ اس کی پرائسز بھی منشن ہوتی ہے تو جو بھی چیز آپ کو پسند آئے تو یہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ڈسکلی بنایا ہوا ہے تو یہ بھی ایک شاب تھی میں نے کہا اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں آگے ہم پھر جیل کی طرف جائیں گے پہلے جو جو فیسیلیٹیز یہاں پہ منگلہ سپورس کلب میں اویلیبل ہے وہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہ جو جتنے بھی بورٹس ہے سکوٹیز ہے سپورس والے ہیں یہ ایک ور شاپ ہے اور جو بھی یہاں پہ حراب ہوتی ہے بورٹ وغیرہ یہاں پہ سٹور بھی کرتے ہیں یہاں پہ دوستو سپورس بائٹ کی کافی ایمپورٹڈ بورٹس ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی لگ رہا ہے کہ یہ ڈسکارڈیٹ ہے بلکہ خراب ہو گئی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں یہ دوستو ریٹس لسٹ ہے کہ یہاں سے آپ کو اگر پیرا سیلنگ کرتے ہیں سپیٹ بورٹ میں جاتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے بورٹس ہوتے ہیں میڈیم سیز ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں فیملی پیکجز میں آتے ہیں اپنی حساب سے آپ یہاں پہ بوکنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آل طرح کی بورٹس آویلیبل ہے آپ فیملی بچوں کے ساتھ بورٹس رائیڈ انجائے کر سکتے ہیں ہم نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھی آگے جائیں گے بورٹ میں دوستو آپ کے سامنے جو بورٹ ہے اس کو ڈیک یا رافٹ بھی کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فنکشنز کے لیے ہیں آپ اگر یہاں پہ شادی، مہندی، برڈے، علیمہ، آفیس پولیس کچھ بھی ایکٹیویٹی یہاں پہ پلین کر سکتے ہیں یہ بوکنگ پہ آویلیبل ہوتی ہے یہاں اس پہ کافی فیسیلیٹیز ملتی ہیں یہاں پہ آپ کو کانا بھی ملتا ہے ساؤنڈ سسٹم بھی ہے، فینز میں ہیں تو یہ ڈیم کے اندر ہی جاتی ہے وہاں پہ ٹو آورز یا ٹری آورز جتنا آپ کو کرنا چاہے سٹے کرتی ہے دوستو اس ڈیک کو ایک بڑی کشتی کے ذریعے سے پانی کے اندر لے جایا جاتا ہے جس میں واشروم وغیرہ کیلئی فیسیلیٹی ہوتی ہے ہم نے بھی ایک میڈیم سائز کی بوٹ آئر کی اور ابھی امپورٹ میں ڈیم کے اندر والے اسے کی طرف جا رہے ہیں آپ کے سامنے جو ایک ڈیکس کی نظر آ رہی ہے یہ بھی اندر ہی اتری اپری سٹاپ ہے دوستو اس کی اسٹری آپ کو بتاتے ہیں یہ سامنے ڈیک ہے آپ سے نظر آ رہی ہیں کسی پیاف فنکشن ہونے رکھا سکتے ہیں مانگلہ ڈیک کی تعمیر 1961 میں شروع ہوئی اور 1967 میں کمپلیٹ ہوئی اس پہ دوستو جو لاغت آئی ہے وہ قریبا 1.5 یو ایس 1.5 گلین ڈالر وہ لاغت آئی ہے اور یو ٹیٹی کمپنی نے اس کو کنسل کیا یہاں پر گاؤں کا موسیق مناسبت سے اس کا نام منگلہ ڈیم رکھا کیا اور یہ نیچرل ایک ڈیم ہے جس میں فریش تازہ پانی آتا ہے درائے جہلم پہ اس ڈیم کو بنایا گیا ہے یہ پاکستان کی دوسری بڑی ڈیم ہے جو کہ فریش وارٹر سے کھل ہوتی ہے جو کہ قدرتی طور پر موجود ہے اور جیسا کہ آپ کو بتایا یہاں پہ بورٹ سکوٹر تیرا سیلنگ تیرا کی اکٹیوٹی آپ کر سکتے ہیں دوستو یہ میں ہوں یہ ہماری قشنی ہے اور ہم انجائے جا رہے ہیں تو آپ کی دوستو آئے ہیں بڑی خوبصورت جیل ہے جو ابھی تک میں خاص ایکسپلور نہیں ہوئی اس طرح سے فیمس نہیں ہے جس طرح سکان پور جیل ہے میں خود یہاں پر پس ٹائم آیا ہوں بڑا سکوٹ ہے خوبصورتی ہے آپ یہاں پر جب آئیں گے تو فیملی کے ساتھ انجائے کریں گے اچھا دوستو یہاں پہ درمی بھی کافی ہوتی ہے آپ بارہ بچے آئے ہیں میں تو رکمینڈ کروں گا آپ دریوں میں نہ آئے آئے بھی تو شام کی ٹائم سیکنڈ ٹائم آئے کافی گرمی ہوتی ہے یہاں سردیوں میں آئے ہیں اب یہ ٹائم بالکل فل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صورت نظاریں ہیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کو پسند آئے ہیں